آج کا قصہ کا لائف ٹرانسمیشن میں آپ کا محضبان صادت حسین دوستوں رمضان گزر گئے عید ہم نے منالی لیکن ابھی بھی جو ہے سوال جن کا تو ہے وہ سوال یہ ہے کہ مارکٹس ہوئی ازاد لیکن جو ہے ہمارے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹس ہمارے سکولز ہمارے کالجز کو ابھی بھی لوگ ڈاؤن سے ازاد نہیں کیا گیا یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر جو ہے بات چیت کرنا گفتگو کرنا پرنسپلز کی رائے لینا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم جو ہے کچھ صورتحال کی بات کریں یعنی کہ چھبیس فیبری وہ پہلا دن تھا پاکستان میں جب پہلا کوویڈ نائنٹین کا کیس سامنے آیا اس کے بعد جو ہے پاکستان میں بہت خراف صورتحال دکھائی دی جیسے پیشنٹس کے اضافہ ہوتا چلا گیا تو حکومت بھی جا گی اور انہوں نے جو ہے کافی فیصلے کرنا شروع کیے سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک ایک پاکستان ایک ہمارا پرائم نیسٹر آف پاکستان ایک ہمارا صدر پاکستان ایک لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم مختلف سمت میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہر فیصلے کے اندر تضاد دکھائی دیتا ہے چاہے وہ چاند رات کا معاملہ ہو چاہے وہ جو ہے چینی کی جو سبسیڈی دینے کا اس کا معاملہ ہو چاہے لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہو گورمنٹ اور پرائیوٹ ان دونوں کے درمیان جو ہے کافی زیادہ تضاد دکھائی دیتا ہے فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے تیر برساتی ہیں لیکن عوام جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اگر ہم بات کریں رمضان کی تو جب سے لوگ ڈاؤن ہوا تو لوگ ڈاؤن کے بعد جو ہے مارکٹس کو بند کر دیا گیا لیکن پھر کچھ وقت کے لیے مارکٹس کو کھول دیا گیا تاکہ لوگ اپنی روز مردہ کی ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ لے سکے لیکن اس کے بعد جب اید جیسے جیسے قریب آتی گئی تو بزنس کمیونٹیز نے جو ہے حکومت کے اوپر کافی پریشر بڑھانا شروع کیا جس کے تحت جو ہے مارکٹس کو کھول دیا گیا اور یہ آن ریکارڈ بات موجود ہے کہ مارکٹس میں جو حکومت کے سیٹ کیے گئے ایس او پیز جو موجود تھے ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے ایوین کے بچے بھی اس کے اندر شامل تھے اس تمام صورتحال میں جو ہے جب کوویڈ نائنٹین کا پہلا کے سامنے آیا تو جو ہے چھبیس فیبری کو سندھ کے اندر جو ہے وہ سکولز کو بند کیا گیا کہا گیا کہ ڈ، آیا، آیا، اس چیز کو کنٹیمی کیا اور تہرہ مارکٹس تک۔ جو ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد جو ہے گیا تو اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ سکولز ابھی ریɔپن کرنا بہتر نہیں ہوگا تو تیس می تک جو ہے اس کو دوبارہ اس کو بند کرنا اور اس کے بعد جو اس فیصلے کو پندرہ جولائے تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ سوال کیا گیاque وهاری جو Temple یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکٹس کو ازاد کروا لیا گیا مارکٹس کے اندر لوگ شاپنگ کرنے گئے لوگوں نے عید منائی ایسو پیس کو فالو نہیں کیا گیا تو سکولز کیوں بند کیے گئے ہیں اسی تمام صورتحال پہ بات کریں گے آج ہمارے جو ہے اسپیشل گیس ہمارے اس لائف ٹرانسویشن کے جو سپریم کاؤنسل آف پرائیوٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسییشن کے ممبر سید حریس حسین ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے بہت شکریہ سید ہاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے ہاری صاحب پریس کلپ کے سامنے اعتجاج کی بات ہو تعلیم کے لیے کچھی آبادی میں کسی چھوٹے بچے کو تعلیم مہیا کرنے کی بات ہو کہیں بھی جب بھی ایڈوکیشن کی بات ہوتی ہے کہیں پہ بھی کسی بھی سکول کے اندر جب ایڈوکیشن کے بارے میں پروموشن کی بات ہوتی تو آپ جو ہیں ان لوگوں میں نظر آتے ہیں جو سرے فیرس کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایڈوکیشن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یہ یہ پوری صورتحال جو آپ کے سامنے ہے کہ پندرہ جولائے تک سکولز بند کر دینا لیکن کاروبار ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو سب سے پہلے تو ساتھ میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت دنی مبارک اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایمپورٹن ڈاپک پہ اور اس سیسٹیو پہ ڈسکس کرنے کی نئی مجھے دابتی دیکھے ساتھ اصل میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ابھی کا نہیں ہے یہ مائنڈ سیٹ بہت پرانا چلا رہا ہے اور ہم اسی کے ساتھ جو ہے ہماری ہر فورم پہ ہر جو ہے پلیٹ فارم پہ ہماری یہی صرف کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں ایڈوکیشن کی اویرنیس دیں اور اس کی ایمپورٹنس بتائیں کہ what is an importance of education but لیکن unfortunately کہ جس طریقے سے ہمارا جو معاشرے کے اندر ایک صورتحال build کر دی گئی ہے اور جو یہ دقیان اسی سوچ جو لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ تعلیم کو جو ہے انہوں نے priority دینی ہی نہیں تعلیم سب سے زیادہ آخر میں ان کے پاس آتی ہے جبکہ آپ اپنے جو modern civilization جو دوسرے جو آپ اپنا اگر دیکھیں معاشرے دیکھیں وہاں پر تعلیم priority تو تعلیم سب سے number one priority ہے لیکن ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے معاشرے میں تعلیم سب سے آخر میں آتی ہے انہوں نے مارکٹے تو فل دی انہوں نے جوتے ایڈ کے کپڑے اور جو دوسری چیزیں جو ہے ان کو تب سے زیادہ importance لگی بنیجبت تعلیم کے تو یہ سوچ تو بہت پرانی ہے کہ جس طرح سے کوشش کر کے ہر طرح سے تعلیم کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے اور ملک کے مستقبل کا جو مستقبل کے معمار ہیں بچوں کا ان کا بیڑا غرق کر دیا جائے تاکہ ان کے اندر awareness ہی نہ سکے اب جاگر یہ تعلیم حاصل کر کے آویڈ ہو جائیں گے ان کے awareness آ جائیں گی جو جاگردرانہ نظام ہیں جو مدرانہ سوچے تو وہ تو پھر ختم ہو جائے گی بلکل صحیح فرمایا بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہاں پہ میں آپ کے جو ہے یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ the new indian express جو انڈیا کا بہت فیمس نیوز پیپر ہے اس کی پچیس میں کی report ہے ان کا جو headline news تھی وہ یہ تھی کہ schools کو اب وہاں پہ کھولنے کی بقاعدہ جو ہے تجویز حکومت کو دی جاری ہیں کہ schools کو کھولا جائے انڈیا کے اندر جو ہے پاکستان سے زیادہ بتر صورتحال ہے covid-19 کی وجہ سے لیکن وہاں بھی جو ہے education کو ڈیمیج کرنے سے بچایا جا رہا ہے تو آپ تھوڑا سا کومنٹ کریں گے اس پر بلکل صاحب میں آپ کو بتاؤں تقریباً فرس جون سے دہلی کے اندر کچھ سکول کھول دیے گئے ہیں اور کھول دیے جائیں گے ابھی فرس جون سے ہمیں current report آپ کو بتا رہا ہوں کل کی اور یوکے کے اندر بھی اور امریکہ کے کچھ سٹیٹس کے اندر بھی جو ہے سکول جو ہے فرس جون سے open ہو رہے ہیں اور even اٹلی کے اندر سب سے زیادہ بترین صورتحال تھی وہاں پر بھی سکول جو ہے جون کے فرس ویک سے reopen ہو جائیں گے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ان کی جو importance سے وہ education کی ہے تاکہ وہ چاہ رہے ہیں اور یوکے کا جو انٹیریر منسٹر ہے ان کا نام میرے بلکل ابھی ریشنڈی سین سے نکل گیا انہوں نے جو ہے آکے سپیچ کے دوران بقاعدہ نیشن سے مافی مانگئے اپنے بچوں سے مافی مانگئے اور پیرنٹ سے مافی مانگئے کہ میں مافی چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے اس مشکل حالات میں سکول بند کر دی ہے اور ہم سکول ٹائم پر ہی open نہ کر سکے تو ہم انشاءاللہ ابھی جو ہے فرس جون سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم سکول ری اوپن کرنے چاہ رہے ہیں اور ان کو جو ہے سپورٹ جو ہے ہمیں کریں تو آپ یہ دیکھ رہی ہے سورے پیار تکیبن آل آور چل رہی ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں بھی جو ہے حکومت جاگے اور جو ہے سکولز کو ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا جائے اگر ہم بات کریں آہ نائنٹھ میٹرک فرسٹ ایر سیکنڈ ایر یہ وہ کلاسز ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کے مستقبل کو سیٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیس ہے ہمارے آنے والے فیوچر کی ان اگزیمز کو منصوب کر دینا اور ٹو پوائنٹ فائف اور وفاق کے ساتھ جو ہے آہ آہ باتشیت کر کے جو ہے ٹری پرسن مارکس دے کے بچے کو پروموٹ کر دینا یہ فیصلہ کیا درست فیصلہ ہے آپ کے مطابق میرے بھائی میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ درست فیصلہ تو دور کی بات ہے یہ سراصل بچوں کے ساتھ ظلم ہے یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے وہ سٹوڈینٹ جو بچارے سارا سال محنت کرتے ہیں پوزیشن ہولڈر ہیں ان کا کیا لیکن جو نکمے بچے ہیں ہارلی وہ ٹین پرسنٹ اور ٹینٹی پرسنٹ کسی سکول کے اندر ہوتے ہیں آل آور بات کر لیجیے آپ لیکن جو ایٹی پرسنٹ پڑھنے والے بچے ہیں جو محنت کرتے ہیں یا جو وہ پیرنٹس جو بچوں کے لیے اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیتے ہیں اور اپنی ان کے اگزائمز کے لیے سارے اپنے شیڈول کو ری شیڈول کر دیتے ہیں تو ان بچوں کا کیا وہ تو بچارے سر پکڑ کے بڑھے ہیں انہوں نے تو پورے سال محنت کری آپ نے اس بچے کو تو سپورٹ کر دیا جو صرف اگزائمز کے دن میں پڑھتا ہے کتابیں لے کے بیٹھتے ہیں اور گریس پاس لے کے مارکس لے کے خوش ہو جاتے ہیں لیکن ان بچوں کا کیا جو بچارے پوزیشن ہولڈرز ہیں جو سارا سال محنت کرتے ہیں اسکول آتے ہیں پیرنٹس سپورٹ کرتے ہیں ان بچوں کو تو ان کا کیا اور اب آپ یہ دیکھئے گا کہ میں آپ پہ ایک بات بتاتا چلوں آپ کے سنلر کے ریفرنس ہے کہ ہمارے بورٹ کے آئین کے اندر ہمارے بورٹ کے کونسٹیٹوشن کے اندر یہ بات صرف سے موجود ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر ایگزائمز کے کسی بچے کو پرموٹ کر دیں یہ تو انہوں نے صرف اپنے ایک آناؤسمنٹ کر دی ہوا کے اندر کہ ہم بچوں کو پرموٹ کر دیں گے کر دیں گے لیکن بھائی کیسے پہلے تو آپ کو اپنے جو بورٹ کا آپ کو کونسٹیٹوشن ہے بورٹ سیکنٹری ایڈوکیشن کا آپ نے پہلے اس کو امنٹمنٹ کرنا ہے اس کے امنٹمنٹ کرنے کے بعد پھر آپ جا کے جو ہے اپنا جو ہے اس کے اندر کوئی چیز عدمت ہے ہم نے اپنا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی پہلے وفاق نے آناؤسمنٹ کیا تو وفاق کو دیکھا تھے کہ سن گورنمنٹ میں کر دیا تو جہاں ان کے مطلب کی بات نہیں ہوتی تو یہ فیڈرل سے ڈینائے کر دیتے ہیں سن گورنمنٹ والے اور جہاں ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے تو پھر اس بات کو جو ہے بلکل ہر فیصلے کے اندر جو ہے ہر فیصلے کے اندر تزاد نظر آتے ہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا اچھا میں جاننا چاہوں گا کہ یہ میں کا اختتام ہے اور یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جو ہر پرائیوڈ سکول ہر گورنمنٹ سکول کا جو ہے ایک نیا سیشن شروع ہو چکا ہوتا ہے بچے جو ہے فائنل ایکزام دے کے اپنے جو ہے فائنل ریزرٹس ریسیف کرنے کے بعد جو نئی کلاس میں جا چکے ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سکول کو کلوز کرنے کی وجہ سے جو ہے جو ایک جو پرائیوڈ سکول گورنمنٹ سکول کا جو ایک میکانیزم ہوتا ہے جو پورے سال ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ جو ہے پورا ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس چیز کو اب پرائیوڈ سکول کیسے اٹھائیں گے دیکھیں سال ہمارے پاس تو پلاننگ بلکل شروع سے لے کے ہم فرم دا فرس ڈے آف سیشن ہوتا ہے اس سے لے اور فرم دا لاز ڈی آف سیشن تک پلاننگ کر لیتے ہیں کیونکہ پرائیوڈ سکول کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو مدنے نظر رکھتے میں دھیان رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے سیلیبس کو ہم اپنے جو ایکزام کو کس طرح ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیفرن 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 جو ہے تمس کے اندر تو لیکن ابھی آپ کی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ جو کنزیکٹیو سی زیادہ کا جو ہے ارسا درا سے ہمیں تقریباً انہوں نے جو ہے آف کر کے رکھا ہے جس میں انہوں نے ٹیچرز کو بلانے کی بھی پرمیشن نہیں دی گئی تھی کہ جس کے اندر ہم جا کے اپنا ہمک کر سکے تو ابھی جو ہے معاملہ تو بہت زیادہ ورڈس ہیں لیکن دیکھیں ہمیں ہم نے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے پلان بھی ہے وہ یہ یہ کہ ہم نے ابھی ونتی لیٹ کے سٹوڈنٹس کو تو پرموڈ کر دیا ہے اور ہم اب انشاءاللہ ہماری کوشی یہ ہی کہ ہم پیرنٹس کو بلا کے ان کو ریزل کاٹ دیں اور جب جیسے ہی جون میں یا جولائے میں جب بھی سکول ہوتے ہیں تو ہم اپنا نیو سیشن سٹارٹ کریں تو پلاننگ تو سمجھ لیں کہ ایس سچ تقریباً ہے لیکن وہ چیز ابھی ٹائم لگے گا آنے میں کہ جس طرح لازٹ یا سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے کہ ہمارا میں جو ہے وہ پروشل ہوتا تھا اور بہت امپورٹن ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو ہم اپنی سارے پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن ابھی ایک بات میں اپنے اور بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے اس کووید ڈینٹین کے اندر جو انہوں نے لگ ڈاؤن کے اندر جو انہوں نے سمر بکیشن کو بھی آٹ کر دیا ہے جو جن اور میں کے اندر جو اس مرکیشن دیتے تھے انہوں نے وہ سمر بکیشن آناؤنس کر دی اپریل اور میں میں تو وہ تو ہمارے پاس پرائیوٹ سکول کے پاس جو ہے وہ اس کا سمارکیشن کا بیک اپ پلان ہوتا ہے تو ابھی تو یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے کو اس کو پہلی فورڈ کر لیا لیکن آگے جب سکول ری اوپن ہوں گے تو اس کا سلطہ لیا ہے کہ ہم اپنے نیو سیشن سٹارٹ کریں اور اسی طریقے سے جو ہے کہ پھر سلو سلو گریجولی جو ہے ہم پیرنس کو اور سلوڈنس کو جو ہے لائن اکھنے لے گیا ہے مطلب آپ کے مطابق بھی یہ ہے کہ جیسے ہی سکول ری اوپن ہوں گے تو آپ بھی فائنل اگزامس لینے نہیں جا رہے ہیں آپ بھی جو ہیں ان کو پریویس ریزرڈ کے مطابق جو ہے ان کا ریپورٹ کا تیار کر کے نیکس کلاس میں پروورڈ کریں گے کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے چاہے وہ فائننشل ہم دیکھیں چاہے وہ ہم جو اکنومکلی دیکھیں چاہے وہ ہیلتھ وائز ہم دیکھیں پوری دنیا کو جو ہلا کے رکھ دیا گورنمنٹ جو ایمپلوئیز ہیں اسپیشلی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کو لوگ ڈاؤن اور ان کو جو ہے سکولز اور کالیجز اگر ان کے بند ہوتے تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو ہے گورنمنٹ کی سیلوریز ان تک پہنچ جاتی ہیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ پرائیویٹ ٹیچرز جو ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ ٹیچرز کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بیک بون ہوتی ہے سکول کے لیے اب دو سے ڈائے مہینے ہو گئے لوگ ڈاؤن ہوئے ہوئے اور ان تک سیلوریز نہیں پہنچ پائی ہیں تو کوئی حکمت اعملی اختیار کی جائے کہ آنے والے وقت میں کہ ان کو جو پریویس اماؤنٹ جو ان کا رہتا ہے ان کو وہ مہیا کی جائے جی ساتھ بلکل حکمت اعملی اس کے اوپر ہم نے تیار کی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جہاں تک اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے تھے کریڈ لے کے اپنے ریزرپ فنڈ میں سے پیسے نکال کے ہم نے ٹیچرز کو سیلوری پہنچائی ہے کہ جتنا ہاتھ تک کوشش کر سکتے ہیں لیکن اب دیکھیں ہمارے پاس پرائیویٹ سکول کے پاس بھی ایک سے دو مہینے کا جو ہے ہمارے پر ریزرپ فنڈ موجود ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے سٹاف کو سیلوری دے سکے لیکن اب تین مہینے سے چار مہینے تک کا لمبے عرصے میں سیلوری دینا ہماری نہیں بھی مشکل ہے کیونکہ تقریباً ایٹی پر سکول جو ہے وہ رینٹ رینٹ کی بیلدنگوں میں ہیں اور ان کے جو الیکٹریٹیز کی یٹیلیٹیز کی بل وغیرہ کے معاملات ہیں وہ ایزا ڈیز ہیں تو وہ تو بھی چل رہے ہیں اور سیلوریز بھی سٹاف کی ہیں تو ہم نے کافی عدد تک کوشش تو کی ہے کہ ہم ٹیچرز کو اپنی اس جو سیچویشن کے اندر ہیلپ آؤٹ کریں کیونکہ ابھی دیکھیں حرب ناند المبارک کا مہینے بھی چل رہا تھا لیکن حکومت کی طرف سے بھی ایک بیش کے اندر اعلان ہوا تھا کہ ہم احکامات جاری کرتے ہیں پرائیوٹ سکولز کو کہ وہ اپنے ٹیچرز کو سیلوریز پروائیڈ کریں تو کوئی ایسا نوٹیفکیشن آیا کوئی ایسے آپ کے پاس ڈیٹیلز آئیں اس حوالے سے بلکل کوئی نوٹیفکیشن آیا تھا تکیبن آسے رمضان سے تکیبن ایک مہینہ تکیبن رمضان سے ہفتہ درزیر پہلے کہ اس کے اندر ٹیچرز کو جو ہے آپ سیلوریز دیں اور ادربائیس اگر نہیں دیں گے تو آپ کے ریجسریشن وغیرے کے معاملہ جو ہے وہ کریں گے تو اس کو ہم نے بالکل جو ہے اپریشیٹ کیا اور ہم نے ذرا سیلوریز بھی دیں اپنے ٹیچرز کو بھلا کے جو ہمار پر ریزر فنڈ سے جتنا ہم سپورٹ کر سکتے تھے ہم نے اپنے سٹاف کو سپورٹ کیا جو ہمار پر ریزر فنڈ تھے چاہے وہ کسی سکول نے کریڈٹ لے کے کیا ہو چاہے وہ کسی سکول نے کچھ اپنے معاملات کیوں لیکن تقریبا تقریبا میں آپ کو بتاؤں گا ہنڈیڈ پرشن نہیں نائنٹی فائیڈ پرشن پر ریویڈ سکول نے جو ہے اپنے ٹیچر کو سٹاف کو اس مشکل حالات میں جو ہے اکیلا نہیں چھوڑا تنہا نہیں چھوڑا مینجمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا اور جہاں تک ہو سکا کہ ان کے گھروں پر جو ہے سیلوریز بھی گوش آئی ہیں جو ٹیچر نہیں آ سکتے ہے جو معاملات کیا ٹھیک ہے اب میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ ایس او پیس کو سیٹ تو کر دیا گیا لوگوں تک پہنچا بھی دیا گیا لیکن جو ہے مارکٹس میں اس کو فالو اپ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا کوئی بچے ہوں بڑے ہوں بڑے ہوں وہ اس چیز کو فالو نہیں کر رہے تھے میں ہی جانا چاہوں گا کہ ان کیس اگر سکولز کو اس وقت جو ہے پرائیوٹ سکولز کو ری اوپن کر دیا جاتا ہے فرز جون سے یا پھر فیف جون سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے سی کیپیسٹی کے سکولز ہیں بی کیپیسٹی کے سکولز ہیں کیا وہ فالو اپ کر پائیں گے ایس او پیس کو دیکھیں ڈیفنیٹلی بلکہ ساتھ کرنا پڑے گا اور اس کے اندر ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہمارے جو یہ جو مضافاتی علاقے کے اندر اسکول ہیں جو وہ اسکول جو تک میں پانس سو سے لے کر ہزار روپے تک ان کی فیس ہے جو اپنے منتھلی ایکسپینسز پر مشکل چلاتے ہیں تو وہ جو ہے ایس او پیس کے اوپر ان کو بھی ہم کسی طریقے سے اپلیمنٹیشن کروائیں کیونکہ اگر ایس اوپیس کے معاملہ نہیں کروائیں گے تو معاملہ بڑا سنسٹیو ہے اور بچوں کی ہیلک کے اوپر ہم رسک نہیں لیں گے کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے سب سے پہلے اسکول بند کرنے کا آرڈر دیا تو سب سے پہلے پسما تھی سب سے پہلے جو پرائیمنٹ اسکول مینجمنٹ اسو سییشن تھی جس نے ان کے ہمارے منسٹر کی بات پر لب بیک کا اور ہم نے کہا یا سر بلکل ہم اس معاملے میں بلکل رسک نہیں لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے پرائیمنٹ اسکول بند کرتے ہیں لیکن اس کو بلکل ایک دم سائد لین کر دینا کوئی ایس اوپیس کے ہمیں جو ہے انہوں نے مارکٹ کو تو ایس اوپیس دے دی لیکن وہ آپ نے دیکھا مارکٹوں پر کیا حال ہوا ہے لیکن انہوں نے سکول کو اپیت ایک ایس اوپیس نہیں دی تو اب اور ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں اب جانتے ہیں اور یہ آپ بھی ماشاءاللہ سمجھداریش اس کو سمجھتے ہوں گے کہ سارے تیچرز سکول والے مینجمنٹ لوگ بڑے لکھے لوگ اس چیز کو بہ شاپ کیپرز گئے تو ہم یہاں پر اپنے جو ہے سکول میں ایس اوپیس پر فولو کر سکتے ہیں بچوں کو ہم ماسک اور گلوفز اگرے پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو ہینڈ سینیڈائز پر اپنی کلاس کر سکتے ہیں اور دن میں دو دو تین دن رفعہ ہم اپنی کلاس فون کو بھی سینیڈائز کر سکتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بلکہ مارکٹ سے زیادہ ہم آسانی سے اس کو جو ہے فولو کر سکتے ہیں ایس اوپیس کو اور ہم کر کے بھی دک شاہیں گے انشاءاللہ تو کل جو ہے میں آپ کی چھوڑی سی بات جو ہے میں آپ کو بتاتا چلو کہ کل جو ہے تقریباً کچھ گورمنٹ کی طرف سے ہم نے جب پریشر دیا تو انہوں نے کچھ سکول کو ایس اوپیس دی ہیں تقریباً تس بارہ پوائنٹ کی ایس اوپیس ہیں اور وہ ایس اوپیس یہ ہیں کہ وہ تقریباً جو ایس اوپیس ہیں وہ تقریباً تمام سکول فولو کرتے ہیں کیسے فور ایس اوپیس سے ٹوینٹی سٹوڈنٹس ایس ایک کلاس روپ میں بیٹھ سکتے ہیں اور تقریباً یہ اچھے سکولوں میں پریبیٹ سکول جو ہے وہ ان کے پاس سیکشن ہوتے ہیں کہ جہاں پندرہ بیس سے اوپر کی طرف جو اسٹرن جاتی ہے وہ سیکشن کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ تو اللیڈی جو ہے اس کو اب تقریباً ایک کلاس میں پندرہ سے بیس بچے اللیڈی ہوتے ہیں ہر کلاس میں تقریباً نے کہا ہے کہ دو سے تین فرن بھی موجود ہوں تو وہ اللیڈی لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کے معاملات ہیں کچھ سکول میں تو ایسی بھی ہیں بس یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے آپ پر آڈ آڈ آن کیا ہے کہ آپ ہر پیگیٹ کے بعد جو اپنے کلاس کو سانیٹائز کریں ٹھیک ہے بلکل لبے کم کرنے کو تیار ہیں ہم اپنے ٹیچرز کو بھی جو ہے ان سانیٹائزر بگر ہے سکول میں جو ہے اور سٹوڈنٹس کو جو پروائیٹ کریں گے اور ایمین ہم ایرنس سیشن بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھیں گے کہ پیرنٹس کو بلا کر کال کر کر کیونکہ پیرنٹس ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ چیز جو ہے ایرنس پروائیٹ کر سکتے ہیں اور ہم تو بلکہ فائٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ بنیں گے کہ اس بابا کو جو مشکل وقت جو ہم پر آیا ہے ہم اس کی مل کے فائٹ کریں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوکیشن کو سیکٹر کو لے کے پرائیوٹس کو ملیجمنٹ ایسوسیشن کو لے کے کوئی سنسیریڈی نہیں ہے انہوں نے ہمیں بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے ہماری باس بننے کو تیار نہیں ہے ہماری چیزوں پر اپلیمنٹیشن کرنے کو تیار نہیں ہے بس ان کی جو اپنی اپلیمیٹڈ سوچ ہے اسی کے اوپر تھرو وہ کام کر رہے ہیں اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم سینکر در شروع سے تعلیم کا کیا حال ہوتا ہے مرد آپ پورا بلیو رکھتے ہیں کہ جو ہے اگر سکولز اوپن ہوئے تو ایسو پیس کو بایدہ فالو کرنے کے ساتھ اویڈنس سیشن بھی جو ہے ارینج کے جا سکتے ہیں بلکل ساتھ ہنڈیڈ پرسن ہم اس سیس کو میں آپ کو ہنڈیڈ پرسن شیوروڈی کے ساتھ گارنٹی کے ایسا کہہ رہا ہوں ڈیفرن ڈیفرن ڈیفرین ڈیفرن ڈیفرین ڈیفرامل ڈیفر سکول میں وزٹ بھی کریں گے کہ ہم ٹر ریوٹ سکول چلو کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ گورنمنٹ سکول اس چیز کو فولو کر سکیں گے وہ گورنمنٹ سکول جہاں پر پینے کا ساپ پانی بچوں کے پر موجود نہیں ہے گورنمنٹ سکول جہاں پر بچوں کے پاس ٹویلیٹ گوشلوم سہی ہیں جہاں پنکھے نہیں ہیں وہاں کیسے پندرہ پندرہ چار چار پنکھیاں پہ کلاس میں لگائیں گے وہاں کیسے بچوں پہ انسانیٹائزر پروائیٹ کریں گے تو وہ تو impossible بات ہے آپ پہلے اپنے گورنمنٹ سکول کے حالات کےکیں آپ ہم ایڈیوکیشن سیکٹر آپ کو بلکہ سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی ایڈیوکیشن کو ہم ہاتھ بٹا رہے ہیں لیکن آپ الٹا ہم پہ ہی گہرہ تن کر رہے ہیں کمپریٹی بھی اپنے ایڈیوکیشن سیکٹر کو اپنے گورنمنٹ اور پرائیویٹ یہ دونوں اسیسیشن جو ہے کبھی بھی ایک پیچ پہ دکھائی نہیں دیتی اچھا اگر میں جانا چاہوں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ بچے جو ہے کچھ فاصلے پہ رہتے ہیں تو وہ وینس کے ذریعے جو ہے اسکول تک آتے ہیں اور وینس جو ہے ان کو چھٹی کے ٹائم جو ہے لے کے گھر واپس ڈاپ کرتی ہیں پنجاب کے اندر جب رمضان کے اندر جب ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ کیا گیا تو وہاں پہ جب ان کو احکامہ جاری کیے گئے کہ آپ اگر ایک اپنے گاڑی کے اندر ایک بس میں یا پھر وین کے اندر اگر آپ بیس لوگ بیس پیسنجرز کو ٹرائول کرواتے تو آپ کو دس پیسنجرز لے کے جانے ہوں گے ایک سیٹ کے فاصلے سے ان کو بٹھانا ہوگا تاکہ جو ہے ہم کوویڈ نائنٹین کو جو ہے اس سے بچ سکیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے وینس کی جو اس ٹائم حالات ہیں اور جس طریقے سے وہ بچوں کو لیتے ہیں چھوڑتے ہیں کیا لگتا ہے کہ وینس ڈرائیورز جو ہیں وہ آدھی وین کو فلپ کر کے جو ہے بچوں کو پہنچائیں گے اور لیں گے کیا وہ راضی ہو سکیں گے ہمارے پاس جو سکول کے اندر تقریباً اگر ہنڈیڈ پرسنٹ ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ کے اندر تقریباً تھرٹی سے فورٹی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بائی سیلف آتے ہیں جو پیرنٹ کتنی باتے ہیں دیکھو سکسٹی پرسنٹ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بین بغیر میں جو ہے ٹرائبل کرتے اور ہم اس کے اوپر بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں ہم نے آج سے تقریباً چھے آٹھ ماہ پہلے جب یہ معاملہ کلکل سٹڈڈاؤن تھے جو بین کے کچھ ہانسہ بغیرہ بھی ہوئے تو ہم نے پرائیویڈ سکول کو ایک ایسے ہوپیز جاری کیے کہ بھائی ایک وین کی کچھ ایسے ہوپیز ہونی چاہیے جس میں وین کی فٹنس وین ڈرائیور کی فٹنس اور جس میں جو ہے بچوں کی صحیح کا خیار لگتے ہوئے اس وین کو سکول میں آنے کی پرمیشن دی جائے کہ جس میں جو سینجی سلینڈر بہت زیادہ جو ہے ڈینجرس بچوں کے لیے جو بہت زیادہ بلاس ہو رہے تھے تو ہم تو اور لیڈی جو ہے اپنی وین کو بہت ہے جو اس کے پر کام کر رہے ہیں اور بہت ہے ہم نے کیا بھی ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے وین ڈرائیور جو ہے ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارے وین کی سکول کی سیلیکٹیو ہوتی ہیں جو ہر سکول والا اس کو جانتا ہے تو جو اچھے وین والے ہیں جو اچھی وین ہیں ہم اس کو جو ہے سپورٹ کریں گے کہ اپنے سکول میں آلاؤ کریں گے اور جب تک وہ ہماری اس ایسا ٹیس کو کنٹرول نہیں کرتا اب وہ اس کی ایڈی کی گزارتی پر دیکھیں ان کا بھی روزدار ہے وہ بھی بچارے کام ٹائم سے فائننشلی معاملات میں کرائیس میں گزار رہے ہیں اور اگر انہیں اس کو ریپلیمنٹیشن کرنا ہے ان کو کوپ تو ٹین تھٹی یا ٹی ایک پری پرائمری کو بھلائیں اور فرام ٹی تیل ون ہم سکنڈری کلاس کو بھلائیں اس سے کیا ہوگا ایک سکول کے اندر بھی رشک ہوں جائے گا کہ جس میں جوا ہے جھاں پر اگر فور ایک سکول میں اٹھا ٹائم بارہ کلاسے لگتی تھی یا دس کلاسیں لگتی تھی تو اس وقت وہ صرف چار یا پانچ کلاسے لگیں اور اس کے اندر جو ہوتے دسٹرنسنگ کا بھی خیال لگا جا سکی گا اور پھر اگر جو سیکنڈ شیف میں جو سٹوڈنٹس آتے ہیں سیکنڈری والے آتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ بھی اس کو جو ہے اکومیڈیٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہی بات پرین کے اندر بھی ہوگی جو مارننگ والے بچے ہیں ان کی تعداد انڈر سٹوڈے کو کم ہوگی سیکنڈری والے پھر گھر پر بیٹھ کریں گے تو پھر وہ اس طرح سے جو ہے چیزوں کو مینیج ہم کر سکتے ہیں بہت اچھے یعنی کہ پلان اپ جو ریڈی ہے بس جو ہے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ احکامات ہمیں جاری ہوں اور ہم جو ہے ری اوپن کریں آخر میں میں یہ جانا چاہوں گا آخری میرا یہ سوال ہوگا کہ پیرنٹس جو ہے بہت سینسٹیف ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں جو ہے کس طریقے سے ہم پیرنٹس کو کنونس کریں گے کہ یس you should send your kids to school کس طریقے سے کنونس کریں گے بلکو ساتھ صحیح کا آپ نے کہ پیرنٹس آر سینسٹیف اپنے بچوں کو لے کے وہ خاص کر کے بہت زیادہ جو ہے سینسٹیف ہیں تو دیکھیں ساتھ ایک پیرنٹس کو میں بھی صرف گورنمنٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا میں صرف گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا کیونکہ میں ایک پیرنٹس کو اسوشیشن سے بلانگ کرتا ہوں تو ہم پیرنٹس کو کی سیکٹر کی بات کریں گورنمنٹ کے معاملات بہت خراب ہیں اور اس پر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تو ان کے پیرنٹس کی ہم ابھی بات نہیں کرتے بات نہیں کی نہیں آتا ہے تو اس کا ایک پروپر پوسیجر ہوٹا ہے ہم پیرنٹس سے انٹیرویو کرتے ہیں پیرنٹس کو ہم اپنا فارم ایشو کرتے ہیں اپنی سوپیز بتاتے ہیں اپنے پریسپیکٹس بتاتے ہیں پھر پیرنٹس ہم پہ سیٹسفائی ہوتا ہے وہ وہاں پر ہماری اپنی کلاس روم بھی وزٹ کرتا ہے بچوں بھی وہ اپنے واغ شمجھ بھی وزٹ کرتا ہے ٹیچر سے بھی ملتا ہے تو پیرنٹس جب سیٹسفائف ہوتا ہے تو جا کے جو ہے وہ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرواتا ہے اور پھر جب وہ اپنے بچے کا اکیڈمیشن کرواتا ہے ہمارے پاس وہ سال دو سال جب بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے تو ایک پیرنٹس اور سکول منیجمنٹ بریج جبلپ ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم ایک دونوں پر ہم ترس کرتے ہیں اور پیرنٹس یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے بچوں کی کتنی کیر کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ سکول میں جو بڑے سکول ہیں وہاں پر ڈاکٹر بھی موٹر ہیں اور چھوڑے سکول بھی اس چیز میں اگر کوئی خدا نہ خاصتہ اگر کوئی حاصل بھی پیش آ جاتا ہے تو وہ فورا جو ہے ایمیرنسی باکس ان کے پاس اکملے بل ہوتا ہے اور کچھ ٹیچر جو ہے سٹارف ٹرین بھی ہوتے ہیں اور سپورٹ ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی تو پیرنٹس ہم پر شروع سے کرتے ہیں ہاں ایک وہ چیز ہے کہ جہاں پر پیرنٹس کو اور مزید کرنے کی گنجائش تھوڑا سا جو ہے ترس کرنا پڑے گا جس میں ہم ان کو سیشن بھی کر سکتے ہیں جس میں نے پہلے بھی کہا ہم ان کو بلا کے اپنے سکول کے جو جو سنیڈیزیشن کے معاملات ہیں جو سنیڈیزیزن کی جو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے جو سو پیس اپلیمنٹیشن کی ہیں ان کو وہ وزٹ بھی کرا سکتے ہیں گلاسون میں وزٹ کرا سکتے ہیں اور بقاعدہ پر ہم ایک جو اپنے سٹارف ہے ان کو بھی ٹرین کریں گے تو مجھے بلیب ہے کہ پیرنٹس ہم پر ترس کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے ہمارے پروڈکشن ٹیم ہمارے سکرپ ریٹر کے ذریعے ایک سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ پیرنٹس جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کیا کوئی پولیسی ایسی بنائی جائے گی سکول کی طرف سے کہ وہ پیرنٹس جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فیسز وغیرہ جو ہیں کوئی ایسی پولیسی بنائی جائے گی کہ ان کو جو ہے تھوڑی سی لیننسی دی جائے کیونکہ ساتھ پولیسی ہم نے بنائی تھی کہ اپریل اور میہ کے اندر ہم نے پیرنٹس کو ٹونٹی پرشنٹ ڈسکاؤنٹ کیا تھا کہ وہ پیرنٹس جو اپریل اور میہ کی فیسز اپریل میں جمع کروائیں گے تو ان کو ہم ٹونٹی پرشنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو بہتر وہ چاہے وہ کوئی بھی پیرنٹ ہو چاہے وہ ڈیلی ویجز والے ہو تو ہم نے سب کو اکولین ڈسکاؤنٹ دیا تھا اور ہمارے پاس یہ موجود ہے پلاننگ کے اندر کہ ہم آگے پیرنٹس کو اپنے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹس جو فیس کے معاملے سے جو فیس نہیں دے سکتے جن کے ساتھ جو ایشیوز ہیں تو ہم ان کو اسٹارمنٹ پلان دے دیتے ہیں یا ہم ان کو جو ہے اور لیڈی جو ہے ان کو ریلیو دے دیتے ہیں بلکل آخر میں میں جانا چاہوں گا کہ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے کہ کب تک پرائیوٹ سکولز جو ہے وہ ری اوپن ہو جائیں گے دیکھیں ساتھ ابھی تو کچھ کہنا ہے قبلیس وقت ہوگا کیونکہ ابھی تو معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو انشاءاللہ hope for the best اللہ پاک سے اچھی امید ہے کہ ہم جو ہے فرسٹ جون کو جو ہے سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے اور سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کریں گی کہ ہم ففٹین جون سے اپنے سکول جو ہے ری اوپن کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تکیبہ لاشت ویگ جو ہے ہم نے پریس کانفرینس بھی کی ہے پریس کا لپکی ہم نے بتا دیا کہ ہم جو ہے ففٹین جون سے اپنے سکول ڈی اوپن کرنے کے لئے تیار ہیں بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم گولی کھا کے مر جائیں کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں نام نہیں لوں گا ایک سکول کا ان کے ایک ٹیچر ہیں اور ایک ہمارے بہت اچھے عزیز بھی ہیں لاسٹ بی اس ٹیچر نے جو ہے سوسائٹ کی ہے جس بکاوز آف فائرنشل کرائیسی کیونکہ وہ سفید کوش لوگ نہیں بتا پائے نہیں کر پائے تو اب آپ کی بتائیں کہ وہ ٹیچر جو ہے ایک ٹیچر مر گیا اور اتنا اچھا ٹیچر ہے اس کے بعد دیکھیں پوری قوم تو کیا وہاں ایسے کر کر کے آپ اس طرح کو ختم کر دیں گے تو بہتر یہ گی کہ بھوک اور افلا سے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم گورنمنٹ کے لٹ کو چیننج کریں اور ہم جو اسکول کھول دیں بھائی اور آپ آکے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں جو ہے ایسی اسکول کھولنے کے لئے جو ہے موٹھا کے اجازت دے دیں ہم تو ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کرنے کے لئے تیار ہے ہم تو چاہے وہ دیکھیں ایسو پیس کے اوپر ہیلتھ اسیو پہ تو ہم لیتے نہیں ہی نا ساتھ چاہے وہ پولیو کے معاملات ہو چاہے وہ پچھلے دیروہ ڈائفائٹ کی ویقسینیشن کے حوالے سے معاملات ہو کہ تمیں کسی بھی gek�ریزick کے ویقسینیشن کے معاملات ہو تو ہم تو شروع تو ہم تو شروع سے گورنمنٹ کے سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم ابھی بھی انشاءاللہ تیار ہیں لیکن government ہمیں سپورٹ کرنا نہیں چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ بس کسی طریقے سے education sector کو تباہ کر دیا جائے اور وہی بات جو ہے کہ لوگوں میں awareness نے آئے بچوں کے اندر لیکن اگر awareness آگئی تو ان کی سوچ خراب ہو جو ان کا جو بڑے رانہ اور جو جاگردان نظام ہیں وہ تباہ ہو جائے گا لیکن ہم انشاءاللہ اللہ سے پوری میدے فرض زون سے جو ہے ہمیں permission انشاءاللہ ہم لے لیں گے کہ ہم اپنے سٹاف کو بلائیں کہ جس کے اندر ہوں کہ ابھی تو دیکھیں ہمیں سٹاف بلانے کی بھی اجازت نہیں ہے ابھی تو ہمارا صرف ایڈمیر سٹاف آ رہا ہے جسے ایک سے دو سکول جو ہے لوگوں کو سٹاف کو بلا کے management کے لوگوں کو کہ وہ آپ بلا سکتے ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں کہ اپنے ٹیچرز نہیں آئیں گی پلاننگ نہیں ہوگی تو سکول اپنی ری اوپنن کر پائیں گے تو فرض زون سے ہم انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے سٹاف کو بلا کر جو ہے اپنی پلاننگ کی طرف جائیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 15 جون سے ہم اپنے سکول ری اوپن کر دیں گے سندھ میں بلکل امید کرتے ہیں کہ 15 جون یا اس سے پہلے ہمارے سکول جو ہے ری اوپن اور ہمارے ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ continue بہت بہت شکریہ سید حریس حسین صاحب اپنے ہمیں وقت دی اور بہت ساری details ہمیں جو ہے مویا کی بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے ناظرین آپ نے سنا کہ سید حریس حسین جو تھے ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے بات چیت کی انہوں نے سکول کے حوالے سے بات چیت کی انہوں نے جو ہے بتایا کہ ہم timing کو split کر سکتے ہیں یعنی کہ half time ہم کچھ classes سے رکھ سکتے ہیں اور half time جو ہم کچھ classes کے لیے رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایس اپیس کو فالو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم جو ہے teachers کے ذریعے ایک awareness session بھی arrange کر سکتے ہیں classes کے اندر تاکہ جو ہے بچوں کو جو ہے time to time day by day minute to minute جو ہے وہ upgradation ہوتی رہے ایس اپیس کے حوالے سے بہت دو شکریہ آپ کا کل کچھ technical issues کی وجہ سے ہم رات میں جو ہے نو بجے live نہیں ہو پائے تھے لیکن آج ضرور نو بجے ہم دوبارہ آپ سے ایک بار ملاقات کریں گے آج کی ہماری جو special guest ہیں وہ women's college کی جو political science کی professor ہیں جن کا نام زکیہ تالپور ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رات نو بجے till then اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان